سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے وہ سو نمبر کا جو پیپر ہے وہ کس طرح آئے گا کس چپٹر سے کتنے کتنے نمبر کا آئے گا کتنے نمبر کے مروضی سوالات ہوں گے اور کتنے نمبر کے محتصر سوالات ہوں گے اور کتنے نمبر کے تفصیلی سوالات ہوں گے ان تمام باتوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس پیپر کی پیر انسٹیم کیا ہوگی اس کا مارڈ بپر کیسا ہوگا یہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو انترکلاد بھی دیکھنا ہے اور اچھے لگے تو شیئر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آجے چلتے ہمیں اپنے ٹاپک کی طرف تو بھٹا آپ کا جو سو نمبر کا اسلامیت کا پیپر ہوگا اس کو حال کرنے کے لیے آپ کو تین گھنٹے کا وقت دے گا ٹھیک ہے جی تین گھنٹے کا وقت ہوگا آپ کو سو نمبر کا پیپر حال کرنے کے لیے اس میں سے جو پیپر آپ کا تین حصہ پر مجھتیل ہوگا پہلے نمبر پہ آپ کو بیس نمبر کے مروضی سوالات دیے جائیں گے دوسرے نمبر پہ آپ کو چالیس نمبر کے مرتب سوالات دیے جائیں گے اور تیسی نمبر پہ پھر آپ کو چالیس نمبر کے تفصیلی سوالات دیے جائیں گے جو تین حصہ پر مجھتیل ہوگے ٹھیک ہے جی تو آجے چلتے ہم مرğودی سورات پر جو اکتہ 20 نبر کی ہوگی اس کے لیے آپ نے کہا کہ میں پہلا چوتھا پانچوائی چھٹا اور ساتھ ان میں سے دو دو مرروجی سورات پوچھے جائیں گے دوسرے با میں سے چار پوچھے جائیں گے جب opioid پر لیے با میں سے آپ کو چھ مرروجی سورات پوچھے جائیں گے جانے کہ دوسرے میں سے چار اور تیسرے میں سے چھ مرروجی سورات واقعہ دو دو اس طرح آپ کی 20 نبر کledgeو Bu تیار ہوگی دوسری نمبر پر اگر بات کریں حصہ دون کی تو آپ کے پاس پہلا شارٹ کرشن کا پورچن ہوگا آپ کو نو مختصر سوالات دے جائیں گے جس میں سے آپ نے چھے کرنے ہوں گے بارہ نمبر کے اس میں پہلا اور دوسرا باب شامل ہوگا اور دون میں سے تین تین شارٹ کرشن آئیں گے اور ایک ایک شارٹ کرشن آپ کو اس محسنہ کا جو آپ کا باب علمے دیا گیا ہے اس میں اس نہ اس کا ترجمہ بھی آپ کا شامل کر سکتے ہیں اس میں سے پوچھا جائے گا اس کے ساتھ ہی سوال نمبر جو تین ہیں اس میں بھی آپ کو نو سوالات دیا جائیں گے چھے اپنے کرنے ہوں گے وہ ہوگا تیسری اور چوتھے چپٹر پر مشتل ہوگا اور مشکمہ سے ہی سوالات پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے بھی جو آپ کی مشکے دی گئنے ہیں انہی میں سے آپ کو مختصر سوالات زیادہ تر پوچھے جائیں گے اور ہب آپ سے کم سے کم چار سوالات شامل ہوں گے اس طرح سوال نمبر شار کی بات کریں تو اس میں آپ کو بارہ سوالات دیا جائیں گے آٹھ کا آپ نے جواب دی رہا ہوگا یعنی کہ سولہ نمبر کے آپ نے وہاں سے شارٹ پوچھن حال کرنے ہیں جو کہ باب نمبر پانچ چھے اور سات پر اس مل ہوگا ان کی مشکی سوالات یہ ہوں گے انہی میں سے انشاءاللہ سوالات آپ کے شامل کیا جائیں گے اور ہر باب سے کم سے کم تین سوالات شامل کیا جائیں گے سوالات پانچ کی بات کریں جو آپ کا حصہ سوم ہوگا اس میں سب سے پہلے دس نمبر کے آپ نے احادیث حال کرنے ہوں گے چار احادیث آپ کو دی جائیں گے ابھی یاد رکھنا چار احادیث آپ کو دی جائیں گی دو کا اپنے کرنا ہوں گا اور ہر ایک احادیث کے پانچ نمبر ہوں گے یہ احادیث کونسی ہوں گے جو باب اول میں جو آپ کو منتقل احادیث دی گئی ہیں انہی میں سے انشاءاللہ چار احادیث ہوں گی تو آپ نے دو کا تحجمہ کرنا ہوگا اور نوٹ احادیث کا تحجمہ صرف باب اول میں دی گئی منتقل احادیث سے پوچھا جائے گا دوسری مقمہ دی گئی احادیث کا تحجمہ اس جگہ سے نہ پوچھ گئے گا اس کے بعد اگر بات کریں ہمارے پاس سوال نمبر چھے کی اگر ہم بات کریں سوال نمبر چھے کی اس کے بعد اگر ہم بات کریں سوال نمبر چھے کی تو سوال نمبر چھے میں ہمارے پاس کیا ہوگا دس نمبر کا اپنے حال کرنا ہوگا آپ کو اس طرح چار موضوع دی جائیں گے یعنی کہ شخصیات دی جائیں گے ان میں سے آپ نے کسی دو پر نوٹ لکھنا ہوگا باب جو چھٹے باب میں آپ کو چار شخصیات کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں سے کسی دو پر آپ نے موضوع سے نوٹ لکھنا ہے اور اس طرح آپ کے پانچ پانچ نمبر ہوں گے اور دس نمبر کا اپنے پیپر یہاں سے حال کرنا ہوگا اور سوال برکر سات کی بات کی جائے بیس نمبر کا جو مستمیل ہوگا اکتابوں کے مشکوں میں جو دیئے گئے تفصیلی سوالات ہیں ان میں سے چار دیئے جائیں گے دو سوال پوچھے جائیں ہر سوال کا جواب دس نمبر پہنچتے ہوگا ان چار سوالوں کے لئے ارزا دردر ترطیب کے مطابق یہ جائیں گے پہلا جز باب اول یا باب جہارم سے لیا جائے گا دوسرا جز باب دھوم سے لیا جائے اور تیسرا جز باب سوم سے لیا جائے اور چوتھا جز باب پنجم سے لیا جائے اور باب شوشم اور باب بھکتم سے کوئی تفصیلی سوالات نہیں آئے گا یعنی کہ چھٹے اور ساتھوے باب سے کوئی بھی لانکرشن آپ کو نہیں آئے گا اس کے علاوہ جو آپ کے باب ہیں ان کو اپنے چھتری پر استیار کرنا ہے تو دس نمبر کا اپنے لانکرشن ہوگا اس طرح اپنے بیسر برکے دو لانکرشن کرنے ہوں گے تو ایچھل کے اب اس کے مارٹ پوپر کی طرف وہ کیا ہوگا سب سے پہلے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں مروضی سوالات ہے کہلہ کوئیشن آپ کے پاس یہ مارٹ پوپر آپ کو شیئر کرنے لگیں اس کو جھر اچھے سے دیکھیں اس طرح آپ کا پیپر بن کے آئے گا تو یہ سب سے پہلے آپ کو کسی مروضی شیئر کرنے لگوں مروضی سوالات ہے آپ کو بس تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا تو یہ مروضی سوالات آپ نے اچھے طرح سے دیکھنے تو اس طرح کی یہ بیسر برکنی مروضی آئے گی اس کو آپ نے اچھے طرح سے پریکٹس کرنی ہے جن کے آپ نے اپنے جو چپٹر آپ کو بتائے گئے ان کو مقابل کی تیاری کرنی ہے پھر آپ کا حصہ دو میں ہوگا اس میں سوال مرد دو میں آپ کو اس طرح آٹھ سوالات دیے جائیں گے نو سوالات دیے جائیں گے اس میں سے آپ نے کتنے کرنے ہوگے چھے کو آپ نے حل کرنا ہوگا بارہ نمبر کے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ کا پھر نیکس قرشن جو ہوگا شارٹ قرشن کا جی پورشن ہوگا اس میں بھی آپ کو نو سوالات دیے جائیں گے اپنے چھے کا جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ہم پھر آپ کا چوتھا سوال ہوگا اس میں آپ کو بارہ مختصف سوالات دیے جائیں گے آٹھ کا اپنے جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے جی تو لام کشن کو اگر دیکھیں تو آپ کا پہلے چارہ احادیثوں میں سے اپنے دو کا تجمہ لکھنے پانچ پچ نمبر کی ہوگی سوال مرد چھے میں آپ کو چار شخصیت دیوں گے دو پر آپ نے نوٹ لکھنے جو کہ پانچ پچ نمبر کی ہوگی اس طرح سوال بر سات ہوگا اس میں آپ کو چار تفسیلی سوالات دیے جائیں گے آپ نے دو کرنے ہوگی دفتر سے نمبر کی ٹھیک ہے جی یہ تھا آپ کا اسلام علیہ لادمی کا پیپر پیٹرن پیرنگ سکیم ٹھیک ہے جو امید انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھا گی ہوگی پیر بھی اگر آپ کو کوئی کمی بشیو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں